السلام علیکم تو بھائی میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں بہت بار آج پھر سمجھا رہا ہوں کہ یہ گلتیاں پیپر میں مت کرا کریں آپ خاص طور پر بوٹ کے ایکزیم میں آپ کے مارکس کو کم کر دیا جاتا ہے ان چیتوں کی وجہ سے نومیریکل آپ کے پاس جو ہے وہ سیدھے سیدھے پندرہ بیس نمبر کے آ جاتے ہیں اور یہ گلتیاں کرنے کی وجہ سے نومیریکل میں نمبر کم آتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہی سیم گلتیاں آپ میت اور کیمیسی ہر جگہ پہ نومیریکل میں کر رہے ہوتے ہو ویڈیو دیکھ لو جو بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھ لو انشاءاللہ یہ جو مارکس آپ ہر نومیریکل میں دو تین کٹوا رہے ہونا ہے یہ کٹنا ختم ہو جائیں گے اچھا سٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ تیاری تو کر لیتا ہے اب اس تیاری کی مدد سے کیسے پورے مارکس لینے اس کو یہ بات پتا ہوتی ہے اکثر میں بھی پیپر چیک کرتا ہوں تو مجھے بھی بہت برا لگتا ہے جب یہ چیزیں میرے سامنے آتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ first year second year میں آ گیا ہے nine metric میں آ گیا ہے لیکن وہ یہ گلتیاں کیوں کر رہا ہے اسے یہ گلتیاں نہیں کرنی ہے اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ ذرا ویڈیو دیکھ لو تاکہ پیپر میں نمبر کم نہ ہو جو بھی بچہ گروپ میں ایٹ ہے میں اس کو کہوں گا کہ وہ جو ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ لوگ بھی گروپ میں ایٹ ہو جاؤ گیس پیپر بائے کر لو 200 روپے فی سے تمام سبجیک کی تو اس میں important numerical دیئے میں ان کی practice کرو تاکہ پیپر میں اچھے نمبر آئے اب ذرا دیکھو گلتیاں کیا ہوتی ہیں بھائی جلدی جلدی پیپر کر رہے ہو یا پیپر آ نہیں رہا تھا شروع میں اب آخر میں آنے لگ گیا ہے تو کیا کرتے ہو numerical میں نمبر ہی نہیں دالتے کہ numerical کرا کونسا ہے تو سب سے پہلی گلتی کیا ہے کہ numerical کا نمبر نہ دالنا بھائی دیکھو ایسے teacher آپ کو zero بھی mark کر سکتا اس numerical میں کیونکہ آپ نے بتایا ہی نہیں کس numerical کو آپ solve کر رہے تھے تو جلد بازی میں یہ گلتی نہ کرو کیونکہ آپ question نہیں لکھتے ہو اور question پورا لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میں جانتا ہوں کچھ بچے ایسا بھی کرتے ہیں وہ پورا question لکھتا تھا numerical کا allow نہیں ہوتا اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس طرح کی کرنے کی تو numerical جو بھی کر رہے ہو چاہے وہ a numerical 1 ہے 2 ہے 3 ہے جو بھی numerical ہے ورنہ اگر کوچنگ میں کوئی میرے ساتھ یہ کرے کہ numerical کا number نہ دالے میں پورے اس کو zero mark کر دوں گا کیونکہ اس نے اتی basic گلتی کری ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ numerical کہاں سے کر رہا یہ چیزیں نا teacher کو hesitate کرتی ہیں teacher کو غصہ دلاتی ہیں کہ بھائی number کٹنے چاہیے ہیں یہاں پر اس کے اچھا اب دیکھو کرا کیا پہلے تو structure دیکھ لو کیسا ہونا چاہیے given data یعنی numerical میں question میں کیا موجود تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں آپ نے numerical پڑھ لیا ہے اور اگر given data لکھو گے نا تو value miss نہیں ہوں گی آپ سے اگر value miss نہیں ہوں گی تو ضرور یہ chance ہے کہ answer ٹھیک آ جائے answer ٹھیک آنے پہ بھی پورے number نہیں ملتے ہیں اگر گلتی کی ہوئی ہے اب ادھا رہو f is equal to 10 کیا f کیا ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا f کیا ہے میں سمجھو friction ہے میں سمجھو کیا f کچھ اور ہے میں نہیں بتا سکتا f کیا ہے سمجھو کوئی فاس فورس ہے یا کچھ کوئی element کا نام لکھ دیا f تو جب تک unit نہیں لگاؤ گے چاہے وہ given data میں ہو یا کہیں بھی ہو آپ کا number کٹے گا ٹھیک ہے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ایک سے دو marks unit پہ کٹتے ہیں اگر unit نہیں لکھا جا رہا تو لکھو ونہ آپ کے marks جو ہیں یہاں پر simple کٹ جائیں گے unit ضرور لکھ رہا ہے چاہے کوئی سا بھی data given data ہو تو f is equal to کیا unit newton ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فورس کی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے same mistake ہے یہاں پہ بھی ہوتی ہے آپ اپنے previous اٹھا کے دیکھ لو test paper آپ کو وہاں پہ بھی یہ گلتیاں ملیں گی m is equal to dash بھائی دیکھو unit نہ لگانے سے کیا ہوگا اب اگر unit میں آپ کو یہاں پر kg کے وجہ kg نہیں دیا ہوا یہاں پر آپ کو اس کے وجہ جو ہے وہ gram دیا ہوا تھا اب اگر آپ unit نہیں لگاؤ گے تو آپ تو unit کی conversion ہی نہیں کرو گے اور جب conversion ہی نہیں کرو گے تو answer تو خوچ بھی کر لو ٹھیک نہیں آئے گا تو اسی لیے unit لگا کر solve کرو اور ایک اور چیز آپ اگر اس کو آپ نے gram سے kg میں لانا ہے نا for example یہ gram میں دیا ہوا تھا kg میں لے کر آنا ہے آپ کو تو kg میں given data میں convert کرو نیچے solution میں جا کر اسے convert نہیں کرو یہاں پر ہی اسے convert کر کر kg بناو چاہے وہ multiply کر کر ہو رہا ہو یا جو بھی کر کر آپ نے جو بھی unit convert کرنا ہو یہیں پہ کرو بات سمجھ میں آگئی یہ گلتیا آپ لوگ please نہ کیا کرو بھائی کیونکہ کیوں اپنے number اپنے ہاتھوں سے ہی کم کرانے پہ لگے رہتے ہو ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی divide کرانا اسے thousand سے اب آ جاتے ہیں یہاں پر بچے نے direct value put کر ہی answer نکال لیا عمومان یہ گلتیا نہیں ہوتی لیکن کرتے ہیں بھائی formula لکھنا must ہے formula نہیں لکھوگے teacher کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیا کر کہ answer لکھر آئے ہو تو formula لکھو f is equal to m a والا formula لگے گا یہاں تو formula لکھو اور formula کو set بھی کراؤ ٹھیک ہے اب یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ formula کیا ہے یہ بھی بتاؤ اگر بتا دو کہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی یہ newton کا second law ہے اچھی بات ہو جائے گی ٹھیک ہے تو solution کی heading must ہونی چاہیے تاکہ teacher کو پتا چل جائے اب یہاں سے بچہ solution نکلا شروع کرے گا ٹھیک ہے تو یہ غلطیا سمجھ میں آگئے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بس سمجھ میں آگئی اب formula بھی set کر کے دکھاؤ کہ آپ کیا نکالنا چاہ رہے اے نکالنا چاہ رہے جیسے میں نے لکھ بھی ضروری ہے اچھا اب answer میں سب سے بڑی mistake unit نہیں لکھنا یہی میں سب سے زیادہ number جو ہے وہ کم ہوتے ہیں اور یہ جو میں نے question mark لگا ہے is کا مطلب ہے reduce marks کہ 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 پر آپ کے marks reduce ہو رہے ہوتے اب اگر آپ نے اس کا جواب آئے گا values put کر کے answer نکال کے بھی دکھاؤ k a is equal to 10 upon 2 یہ 5 پر آتا ہے 5 آرہا ہے اب کیا لگتا ہے کہ مجھے 5 number ملنے چاہیئے یہاں پر teacher پر ہے وہ چاہے میں آنسر میں کچھ لکھا چلو اب تو پر چل لہے a لکھا a کچھ بھی ہو سکتا مجھے کیا پتہ کیا ہے a تو جب تک آپ یہاں پر unit کے طور پر میٹر پر سیکنڈ سکوائر نہیں لکھو گے آپ کا پورا number کبھی نہیں آنے اگر آپ پورا number کبھی آ سکتی کسی طریقے سے تو آپ پتہ چلتا کہ unit نہیں لکھ رہے کہ پر آنسر میں unit گائب کر رہے اور یہ ہوتا کیوں ہے exam anxiety اس کی وجہ ہوتی ہے لیکن پیپر میں اتنا کم ٹائم ہوتا ہے اور سب کچھ کرنا ہوتا ہے اور بچہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا اور یہ گلتی کر کر آتا ہے اور بلکل ایسا ہونا بھی چاہیے کہ بھائی پیپر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہتر بنانا آپ کی abilities کو judge کرنا تو جب ہی کم ٹائم دیا جاتا ہے زیادہ ریزلٹ آ وہاں پر لینا ہوتا ہے اسی لیے ایسا ہو رہا ہوتا ہے اب اس کے بات میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے جس کے اندر میں نے 30 most important numerical first year کے لیے 9 کے لیے شیئر کرنے free of cost ہوں گے کوئی price نہیں ہے خود بناؤں گا تو اس لیے free of cost دے سکتا ہوں یاد رکھنا بھائی صرف ایک equipment سے ایک چیز سے کوئی upgrade کرے بغیر پڑھا سکتا ہوں مجھے پیسے نہیں مل کوئی مسئلہ نہیں میں اپنے لے کر سکتا ہوں لیکن میں دوسرے teacher کو ایسا نہیں کہہ سکتا ایک سکتا بہت سارے teachers ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہ سکتا کہ آپ free of cost پڑھ لیں اس کی آپ کو سوچ کے میں کہتا وہ اچھا لگوں گا کہ آپ free of cost پڑھ نہیں کیوں کیونکہ وہ بھی محنت کر رہے نا اب ان کی محنت کا بھی سلح ملنا چاہیئے اور نو ڈاوٹ ان کی محنت کا سلح ضروری بھی ہے کوئی میرے ساتھ ایسا کرے تو اسی لئے چیزوں کی fee رکھ نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ سب چلانا ہے سسٹم اور fee کم سے کم رکھتے ہیں بھائی پورے سال کے انشاءاللہ اگر یہ غلطی نہیں کر کر آتے ہو میں guarantee دے رہا ہوں 5 out of 5 marks ملیں گے یہ structure best structure ہے university کا professor یا university کے lecturers ہوتے ہیں یہ سب سے high quality کے teachers ہوتے ہیں ان teacher وں کے سامنے میں ایسے numerical کرتا ہوں اور مجھے وہ پورے marks دیتے ہیں اور مجھے میرے answer sheet دکھاتے بھی ہیں علاقے کہ آپ نے ایسے کرا ہے یہ یہ گلتیا ہے تو اس چیز میں کبھی میرے marks نہیں کٹے اگر university کا professor اس چیز پہ نمبر نہیں کٹ رہا تو 100% ہے کہ college کا professor بھی نہیں کٹے گا coaching کی professor بھی نہیں کٹیں گے اور school کے teachers بھی نہیں کٹیں گے بلکہ خوش ہوں گے کہ آپ نے organized way میں کام کیا ہے جب ایسے لکھو کہ آوگے نا تو teacher پیپر چیک کرنا آسان ہو جائے گا میں نے باتیں سمجھ دیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے follow کروگے تھانکس پور وچنگ اللہ حافظ کیم تیو مو میں ضرور یاد